اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں لائف سٹیل ویٹھ لٹس کے پلیٹ فارم سے کوا لینیز تو آج ہم لوگ بہت ہی مزیدار سی ڈش بنانے والے ہیں عربی کے پتے اور یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور کافی لوگوں کو اس کو کھانے سے گھلے میں خراش ہو جاتی ہے اگر یہ جانا چاہتے ہو کہ گھلے میں خراش نہ ہو کونسی ٹپس کے ساتھ اس میتھڈ کو اگر فالو کرو گے تو آپ کے گھلے میں خراش نہیں ہوگی تو یہ ریسیپی آپ لوگوں کے لیے ہیں اس ریسیپی کو اند تک دیکھنا تو چلے اب برانہ سٹارٹ کرتے ہیں ٹائم زیادہ نہیں کرتے چلیں فرسٹ ٹپ میں ہمیں بیسن کی طرف آتے ہیں ہمیں بیسن ریڈی کرنا ہے عربی کے پتے پلا کھانے کے لیے تو اس میں کون کونسی انگریڈینٹس جائیں گے سب سب سے پہر ہم نے لیا تھوڑا سا ہرا دھانیا پھر ذرا سی ادھرک اور ایک ہری مرچ ہم نے اس میں ڈالیا ہے اس پیسٹ میں ہم نے ایک دنمیانے سائز کی پیاس ون ٹیبلی سپون ادھر کلسن کا پیسٹ اور ون ٹیبلی سپون ہری مرچ کا پیسٹ ان تینوں چیزوں کو ہم نے مکس کر کے اس طرح سے رکھ لیا ہے اس کے بعد ہم نے ایک چمچ نمک لینا ہے پھر یہاں پہ ہم نے اجوائن لیا ہے ہاف ٹیسپون لال مرچ پاوڈر لیا ہے ون ٹیبلی سپون ہم بھر کے لیں گے اس میں ون ٹیسپون ہم نے زیرہ لیا ہے اور اس کو اچھے سے کوٹ لیا ہے کوٹ کے اگر آپ ڈالو گے تو بیسٹ میں بہت زیادہ اس کی خوشبو اچھی آئے گے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے دو چھٹکی لیا ہے سوڈا اگر آپ نے نرم بنانے ہو تو آپ یہ سوڈا ڈال دیں اور اگر آپ نے کرسپی بنانے ہو تو یہ مت ڈالیں یہ آپشنل ہے تو میں اس میں نہیں ڈالوں گی کیونکہ مجھے کرسپی بنانے ہیں یہاں میں نے آدھا کلو بیسٹ لیا ہے اور اس کو اچھے سے چھان لیا ہے تاکہ اس کے اندر لمس نہ آئیں یہ ہمارا مین انگریڈینٹ مطلب کہ اربی کے پتے یہ کچھ اس طرح سے دیکھتے ہیں آپ نے کیا کرنا اس کو اچھے سے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد اس کی یہاں پہ یہ سینٹر میں سٹک ہوتی ہے یا ڈنڈی کو ہو آپ نے اس کو یہاں سے کٹ کرنا ہے جب یہ ریموو ہو جائے گی تو ہم آرام سے اس کے رولز بنا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اس پر بیسن لگانا ہے تو اسٹک کے ساتھ آپ کو پروپلم کرے گا آپ نے اس کی سینٹر سے اسٹک جو ہے وہ لازمی ریموو کرنی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اس طرح سے ہم نے یہ لیے ہیں دس سے بارہ پتے ہیں اچھے نے بیسن بنانے کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ نمک ڈالا ہے یہ بیسن ہمارے اربی کے پتوں میں لگے گا اجوائن ڈالی ہے اس کے بعد لال مرچ پاورڈ ڈالا ہے دن اس کے بعد زیرہ کٹا ہوا اور یہ ہمارا ادرک لسن اور ہری مرچ کا پیسٹ آپ دیکھ لو فل بھر کے ڈالا ہے اس کے بعد ہم تھوڑا سا ڈالیں گے اس میں ہرا دھنیا اور ادرک اور ہم بچا لیں گے اس کو ہم مکس کریں گے مسالیں ہمارے سارے ڈال چکے ہیں تو اب اس کا ہم پیسٹ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالو گے اور اس کو آپ مکس کرتے جاؤ گے اور جیسے آپ اس کو مکس کرتے جاؤ گے تو آپ نے اس کی اتنی تھک کنسسٹنسی رکھنی ہے اس سے زیادہ نہ تھک رکھنا ہے نہ زیادہ تھن رکھنا ہے نہ پتلا نہ گاڑا اب جہاں پر ہم نے اس کو رول کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس جگہ کو نیٹن کلین کر لینا ہے اچھے سے وارش کر لینا ہے کاؤنٹر کو یا سلپ کو اس کے بعد آپ نے اس طرح سے عربی کا پتہ رکھنا ہے اور جو ہم نے پیسٹ بیسن کا بنایا ہے اس کو اسپون کی ہلپ سے آپ نے ڈال لینا ہے اور اس کے لیے آپ کو ہاتھ کا استعمال کرنا ہے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ سے بہت اچھے سے اور ایونلی سپریٹ ہو جائے گا بیسن آپ چاہو تو آپ سپون سے بھی کر سکتے ہو تو سب سے پہلے میں نے آپ اپنی رنگ سے اتار لینا ہے اس کے بعد اچھے سے ہینڈ واش کر لینا اس کے بعد اب یہاں پر میں سپریٹ کرنے لگی ہوں سارے بیسن کو کچھ اس طرح سے اربی کے پتے کھانے سے اکثر لوگوں کو خراش ہوتی ہے تو اس میں کونسا مین انگریڈینٹ ہے جس سے ڈالنے سے ہمارے گلے میں خراش نہیں ہوتی تو وہ جو ہم نے بیسن کے اندر ڈالا ہے پیاس، ادرک لسن کا پیسٹ اور ہری میرک یہ جو مسالہ ہے نا یہ اگر آپ اس کے اندر بیسن میں ایٹ کرتے ہو تو آپ کے گلے میں خراش بلکل نہیں ہوتی اس کو کھانے سے یہ اس کی ٹپ اب اس سٹیج پر مجھے بیسن تھوڑا کم لگ رہا تھا تو میں تھوڑا سا اور بیسن ڈال دوں گی اب جو ہم نے سٹک بیٹ سنٹر سے ریموف کری تھی اسی پتے کے اوپر بیسن لگے ہوئے پہ پھر سے پیسٹ کریں اس کے اوپر ایک اور کوٹنگ ہم بیسن کی کر رہے ہیں جیسے ہم نے اس کے نیچے کی ہے صحیح اب یہ ہمارا ہو گیا ہمارا جو سنٹر کا اس پیس تھا وہ اس سے کور ہو گیا اب کیا کریں گے اب اس کو ہم رول کرنا ہے سٹارٹ کریں گے رول ہم کچھ اس طرح سے کریں گے کہ ہم پتلا پتلا رول کریں گے اور تھوڑا سا آپ نے ٹائٹ ہاتھوں سے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے لوس اس کو نہیں بنانا اور اگر آپ کا بیسن باہر کی طرف نکلے تو آپ نے اس بیسن کو اندر کی طرف کرنا ہے اور دین آپ نے اس کو رول کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ لیں یہ ہمارے ایک رول ریڈی ہو گیا اب اس کی جو سائیڈیں ہوں اس کو ہمیں کلوز کرنا ہے تو اس پر بھی آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا بیسن لگانا ہے اپنی فنگر کی ہلف سے اور پھر اس کو اندر کی طرف موڑ دینا ہے اس سے یہ ہے اس کی سائیڈیں بھی بند ہو جائیں گی جتنے بھی آپ نے بنانے ہیں یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے دونوں سائیڈز ایسے کر کے اور اب آپ نے سارے تیار کرنا ہے تو یہ ہم نے ریڈی کر لیا ہے اب آتے ہیں اس کو سٹیم کرنا ہے ہم نے نیچے آپ نے پانی بوائل کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے چھلنی رکھنی ہے آپ نے اس طرح سے اپنے ہی رولز رکھنے ہیں اور اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے سٹیم ہونے کے لئے رکھ دینا ہے جب تک ہمارے رولز سٹیم ہو رہے ہیں ہم آتے ہیں گریوی کے انگریڈینز کی طرف کہ ہم کیا کیا ڈالنے والے ہیں دو میڈیم سائز کی پیاس دی تھی اس کو بلینڈر میں ڈال کے پیسٹ بنا لیا اور یہاں پہ ہم نے ہاف پیالی لی ہے دہی مطلب کہ 4 ٹیبل سپون آپ کے سکتے ہو بھر کے باقی جو بیسن میں سے ہم نے بچایا تھا تھوڑا سا ہارا دھنیا ادھرک یہ وہ ہے ہاف ٹی سپون ہم لیں گے اس میں ہلدی پاوڈر 1 ٹیبل سپون جائے گا اس میں نمک پیسا ہوا دھنیا لیں گے 1 ٹیبل سپون فل بھر کے لال میرش پاوڈر لیں گے ہم اس میں 1 ٹیبل سپون یہاں میں نے ایک کپ آئیل کو گرم کر لیا اب اس میں جو ہم نے پیاس کا پیسٹ بنایا تھا وہ ڈالیں گے اور اس کی بہت اچھے سے بھنائی کریں گے اس کو فرائے کریں گے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا بلکل ہمارا پیاس کا جو پیسٹ ہے وہ بلکل گولڈن گولڈن سا ہو جائے جب پیاس کا پیسٹ کلر چینج کر لے گا اب اس کے اندر ہم دیکھیں مسالیٹ کریں گے لال میرش پاوڈر ڈال رہے ہیں دھنیا پاوڈر ڈال رہے ہیں حلدی نمک یہ دیکھیں ہماری پیاس کا کلر بلکل گولڈن ہو چکا ہے اور دہی ڈالی ہے ہم نے اس میں یہ تمام مسالے ہم اب اس میں ڈال چکے ہیں اب اس کی اچھے سے بھنائی کریں گے اتنی بھنائی کریں گے کہ یہ بلکل اچھا دردرا سا بلکل مسالہ بن جائے اب بلکل اس طرح سے دردرا ایسے پھٹا پھٹا سا ہو جائے گا اتنی آپ نے اس کی اچھے سے بلکل میڈیم فلیم پر آپ نے اس کی بھنائی کریں گے جب یہ اس طرح سے ہو جائے تو اب اس کے اندر آپ پانی ڈالو گے پانی ہم اس لئے ڈالیں گے شوربہ بنانے کے لئے اور کور کر کے اس کو کریں گے ہم تاکہ یہ اچھے سے شوربہ بن جائے ہمارا پھر اس کے بعد یہ ہمارے جو رولز ہیں وہ سٹیم ہو چکے ہیں اور ہم ان کی کٹنگ کر کے ساری اس طرح سے پلیٹ میں رکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اب ہم ان کو فرائے کرنا سٹارٹ کریں گے اور یہاں پہ ہم نے فرائے پین میں تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو فرائے کر رہے ہیں اس کی اب سائٹس چینج کریں گے جب ایک طرف سے گولڈن ہو جائے تو دوسری سائٹ سے ہم اس کو گولڈن کریں گے اور یہ اس طرح سے کر کے ہم سارے اپنے رولز کو فرائے کر لیں گے پہلے ہم نے سٹیم کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں اور یہ آپ اس طرح روکھیں بھی کھا سکتے ہیں اتنے مزے کے لگ رہے تھے یہ میں نے کھایا تھا اور میں بھی یہ دیکھیں کتنا مزے کا لگ رہا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے یہاں پہ ہمارا شوربہ دیکھ لیں آپ اس میں اور زیادہ مزید جتنا اپنے شوربہ کرنا اور مزید پانی بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر اب میرے جتنے بھی روز تھے اربی کے پتوں کے وہ سارے فرائے ہو چکے ریڈی ہو گئے ہیں ہمارا شوربہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دیا اور اب اس کے اندر چنچہ چلائیں گے ہم زیادہ دیر نہیں رکھنا صرف دو منٹ آپ نے اس کو کور کرنا ہے دو منٹ کے بعد فوراں یہ دیکھیں اس طرح سے اوائل آ جائے گا ہماری گریوی کا اوپر اور اب جو ہم نے بچا ہوا ہارا دھنیا رکھا تھا وہ ہم اس کے اوپر سپرنکل کر دیں گے اوپر سے یہ دیکھیں اور پھر سے دو منٹ کے لئے کور کریں گے اس کو اور یہ دیکھیں جی تو یہاں پہ ہماری ڈیش ریڈی ہو چکی ہے اور کتنے مزے کے لگ رہے ہیں اب میں ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں تو یہاں ہمارے ریڈی ہیں چلیں ٹیسٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو کہ یہ کیسے بنے ہیں اس کو ہم توڑیں گے ہم سو گڑ اور یہ لیتے ہیں جس کو روکھا کھانا ہو تو وہ اسے روکھا بکھا سکتا ہے میرے تو کھانے کا ٹائم ہو چکا ہے میں جا رہی ہوں کھانے اگر آپ کی ڈیش پسند ہو تو ضرور ٹرائے کرنا کامل میں مجھے ضرور بتا دیں گے مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ